اس کے بعد پارٹ نمبر 5 ہے a plus b minus c اب یہاں پر صرف یہاں پر فرق ہے اب یہاں پر صرف یہاں پر آپ کے پاس تین ایکسپریشن آ جائیں گے تو آپ نے پہلے کیا لکھنا ہے ایک ہی چگہ پر یعنی ایک ہی پلیس پر آپ نے ایک ہی ایکسپریشن لگ دیا اس کے بعد بی کی پلیس پر بی کی پلیس پر سی کی پلیس پر سی کی پلیس پر سی کی پلیس پر لکھ دیا اور سائنس جو بیچ میں گیون ہے اب میں نے ایک ایکسپریشن لگ دیا پہلے بی آپ نے قید پر کچھ سی کی پلیس پرک ہے جب آپ پہلے سٹپ میں ساتھ کی اس کوجھوں اس جنس سے لکھ لیتے ہیں آپ نے ہ machen litph تین میں O کے پیدنے کے پلیس پر ایک ایک سپریشن لگ دیا اپنے اس کو فولو کرتے ہوئے جانے بی کی compare ب ایک سپریشن لکھے ساتھ پرس کی تین ایکسپریشن آ گیا ٹھیک ہے اب آگے وہی طریقہ ہوگا سیم جو کہ ہم پیشلے قویسن میں فالو کرتے رہے ہیں ہم یہاں پہ بیکٹرز کو اپن کر دیں گے ہم نے بیکٹرز کو اپن کر دیا تو x-2y-z ایسیٹلز آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ پلس کسائن ملٹیپلی ہو رہا ہے اس ایکسپرشن کے ساتھ تو اندر سائنس بھی کوئی بھی چینج نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو مائنس 2x پلس y پلس z ایسیٹلز آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں تک ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکس کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بس ان کو ارینج کرنا ہوتا ہے ارینج ہم کریں گے ہم x کی سائی ٹرمز کو ایک ساتھ لکھ لیں گے y کی سائی ٹرمز کو ایک ساتھ لکھ لیں گے اور z کی سائی ٹرمز کو ایک ساتھ لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے جب لکھا تو اب ہمارے پاس پہلے کہ یہاں پہ x ہے ٹھیک ہے ہم نے اس x کو لکھ لے دیں یہ minus 2x لکھ لیا اور یہ x لکھ لیا ٹھیک ہے ہم نے x کی تین اور term کو ایک ساتھ لکھ لیا اس کے بعد کیا ہے y ہم دیکھتے ہیں ہم alphabetically اگر ہم چلیں تو پہلے x کو ہم نے range کیا پھر y کو پھر ہم z کو کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پرسکے ہے minus 2y پھر یہ plus y اور یہ minus y ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے plus z اور یہ بھی plus z اور یہ کیا ہے plus 2z ٹھیک ہے student اگر آپ جب arrange کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ confusion ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی term چھوڑنا دی ہو تو آپ ایسے کیا کریں arrange کرنے کے بعد اپنی term کو count کر لیں جسی کے میں سے اگر میں count کرتے ہوں تو یہ کتی terms بن رہی ہیں arrange کرنے کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 terms ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھتی ہوں کہ جو میں نے جب یہ arrange form میں نہیں تھی تو اس وقت بھی یہ 9 terms ہی تھی میں نے کوئی term چھوڑ تو نہیں دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے دہرس میں کہ میں نے بلکو سہی سے arrange کیا ٹھیک ہے ہے ڈالس کے محلنے میں یہ بات رکھیں کہ آپ کے پاس تین terms ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب تین terms ہوتی ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں میرے آپ کو see do solve کرتے ہیں احترح کہ Sigma کہ اہلے آپ کو اپنی term کو absolute fix کرتے ہیں اس کا آنصر ہے اس کاỗہ میںBox ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ PHIL & X $mf یہ دو same values ہیں اس کے اپس سے ہوجہ اس دورا کے ساتھ کی پیلے سے ہوجہ 2z ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ کوفیشن کیا ہے 1 اس کے ساتھ بھی کوفیشن کیا ہے 1 تو 1 plus 1 کیا ہو جائے گا 2z اب اس 2z میں جب میں نیکس 2z کو آئیٹ کروں گے تو کیا ہو جائے گا 4z ٹھیک ہے تو آنسر کیا آگیا ہے minus 2x minus 2y plus 4z جس طرح آپ کرتے ہیں case number 1 case number ہم نے کیا ہے construct کرنا ہے triangle xyz measurement xy 5.5 cm measurement yz 4.5 cm measurement xz آپ کے پاس کیا ہے 3.5 cm یعنی اب یہاں پہ آپ کو 3 sides given ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے triangle xyz کو construct کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے given لکھتے ہیں given means کہ آپ کو value جو کہ آپ کو question statement میں given ہے تو کیا given ہے آپ کو measurements دیں گے تینوں sides کی measurement xy 5.5 cm measurement yz 4.5 cm measurement xz 3.5 cm اب آپ required means کہ آپ کو جو چیز آپ سے مانگ رہے آپ سے کیا demand کریں کیا آپ نے کیا بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے construct کرنا ہے triangle xyz ٹھیک ہے تو آپ نے لکھ لیا ہے to construct triangle xyz اب students ہم کیا کریں گے construction یعنی ہم جو ہم سے demand کرتے ہیں ہم وہ construct کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں question میں اگر تو کوسٹر میں کومہ کے بعد جو پہلی measurement آپ کو given ہوتی ہے وہ ہمیشہ line segment کی ہوتی ٹھیک ہے تو آپ نے معنی بھی رکھنا ہے کہ کومہ کے بعد پہلی measurement ہے وہ kis کی ہے line segment کی تو ہم 5.5 cm کی line segment draw کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے تو students آپ نے 5.5 cm کے line draw کری ٹھیک ہے measurement xy equal to 5.5 cm ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے 0 سے start کرنا ہے اور 5.5 پہ ہماری line segment کیا end ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے دونوں end کیا نام دے دیا x اور y ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ ہم سے نیکس کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے measurement y z کیسے equal 4.5 cm ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کیونکہ ہمارے پاس دو points ہیں x اور y ہمارے پاس z point نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیرٹس میں ہمیں z point بنانے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم y پہ رکھیں گے ٹھیک ہے ہم construct کریں گے تو ہم بھی the help of compass اس کو construct کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم compass needle رکھیں گے point y پہ ٹھیک ہے اور ہم 4.5 cm جو arc ہے وہ draw کریں گے ٹھیک ہے تو رکھیں گے 4.5 cm جتنا compass کو open کر لی ٹھیک ہے جب آپ open کر لیا تو پھر آپ کیا کریں گے کہ y point needle کو رکھیں گے اور آپ ایک arc draw کر دی اب students کیا کرنا ہے x point سے ایک arc draw کرنی ہے جو کہ 3.5 cm draw کرنی ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم پوائنٹ پوائنٹ ایک پوائنٹ پوائنٹ پر arc draw کرنی تھی کیونکہ پوائنٹ ایک سے arc کو draw کرنا تو میں کیا کروں گی needle کو رکھوں گی x پوائنٹ پر اور میں arc کر دوں گی جو کٹ کر دے گی پہلی arc کو صحیح جس روی اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں points دوسرے کو کٹ کیا ہم اس point کو دونوں points x and y سے match کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے triangle x y z draw کر لی ہے اب ہم میں یہ منٹ لکھ لیتے ہیں ہم نے 4.5 cm کی draw کی تھی اور یہ 3.5 cm draw کی تھی ڈھیک ہے تو ہم نے triangle کو construct کر لیا اب ہم کیا کر دیں ہم step لیتے ہیں کہ ہم جن steps کو فالو کی ہم وہ سب steps اپنی wording میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا draw a line segment xy y رکھتے ہیں خاص two what ہم بن رکہ 3.5 cm ı س 0 خاص y ڈ 3 Draw an ar sedan y 4.5 cm projection 0 y 40 پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے دونوں پوائنٹ سے آرک کو ڈراؤ کے تھا تو دونوں آرک پوائنٹ زیٹ پر میٹ کر رہی تھی اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ ہم نے x کو y سے جوائن کر دے تو y کو z سے جوائن کر دے تو ہم نے لکھ رہا ہے join x to y and point and y to z ٹھیک ہے اور پھر last میں ہم ریزلٹ لکھ دیتے ہیں ریزلٹ میں کیا ہے ٹرائنگل x y is required ٹرائنگل کے جو ہم سے مانگ رہے تھے ٹھیک ہے جو required تھی وہ ہم نے بنا لیے ٹھیک ہے جس طور پر آپ ڈائری نوٹ کر لیں ڈائری میں کیا ہے آپ کے پاس ہم نے case number 1 ابھی کیا ہے اسے سے ریٹری میں نے آپ کو دو questions دیئے ہیں question number 1 and question number 2 اس میں آپ کو 3 sides commitment given ہے آپ کو triangle construct کرنی ہے ٹھیک ہے first rule میں آپ کو triangle ABC construct کرنی ہے second rule میں آپ کو triangle PQR construct کرنی ہے اس کے علاوہ جو آج ہم نے lecture میں exercise 8.2 کے question number 1 & 2 کی practice کی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی بھی اچھے صرف register کی پر practice کرنی ہے آج کے لیکچر کو اچھے سے سمجھ کے اوکے سرونٹ سب دعا پڑھ رہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ انتا استقفیرکا و عطوب علیکم